بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہوگا آج ہم بات کرنے والے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے حوالے سے ایکچولی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ وہ میتھڑ تھا جسے میں نے اپنا 30 kg ویٹ لوس کیا تھا ایکچولی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ افیکٹیو اس لیے ہے کیونکہ آپ کی جو باڈی نیچرلی فیٹ برننگ سٹیٹ کے اندر چلی جاتی ہے اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ ایکسٹرا نہیں کرنا پڑتا آپ اپنی نارمل روٹین کو ہی اس طرح شیپ کرتے ہیں کہ آپ کی باڈی فیٹ برن کرنے لگ جاتی ہے آپ کو کچھ ایکسٹرا خریدنا نہیں پڑتا ایکسٹرا منی نہیں سپینڈ کرنی پڑتی تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو اس لیے فالو کرنا بہت زیادہ سان ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہوتی کیا ہے اس کا میتھڑ کیا ہے کون سا ڈائٹ پلین ہم نے فالو کرنا ہے اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں اور کون سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو فالو کر سکتے ہیں اور کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو فالو نہیں کرنا تو آج کی ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر بیل نوٹیفکیشن آئیکن ضرور پریس کر دیں تو چلنے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو انٹرمیٹن فاسٹنگ ہے کیا جیسے کہ آپ کو اس کے نام سے آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ ہم اس میں فاسٹنگ کرتے ہیں انٹرمیٹن فاسٹنگ بہت پاپولر میتھرڈ ہے جس میں ہم اپنا ایٹنگ پیٹرن چینج کرتے ہیں یعنی انٹرمیٹن فاسٹنگ میں یہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہم کب کھا رہے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں تو انٹرمیٹن فاسٹنگ میں ہم اپنے جو دن ہے اس کو دو حصہ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں اپنی فاسٹنگ وینڈو جس کے اندر ہم کچھ نہیں کھاتے اور ایک کو ہم کہتے ہیں اپنی ایٹنگ وینڈو اب اس حساب سے انٹرمیٹن فاسٹنگ کے بہت سے پیٹرنز ہیں فار ایزامپل سکسٹین ایٹ انٹرمیٹن فاسٹنگ جس میں ہم سکسٹین آورز کا فاسٹ رکھتے ہیں اور ایٹ آورز کی ہماری ایٹنگ وینڈو ہوتی ہے اسی طرح 24 انٹرمیٹن فاسٹنگ اسی طرح اومیڈ ہوتی ہے 1 میل اے دے آلٹرنیٹ ڈیز کی انٹرمیٹن فاسٹنگ ہوتی ہے لیکن جو سب سے زیادہ کومن اور افیکٹیو میتھرڈ ہے وہ ہے سکسٹین ایٹ انٹرمیٹن فاسٹنگ کا اس میتھرڈ کو میں نے بھی فالو کیا تھا اور اس کو فالو کرنا بہت زیادہ سان ہے سکسٹین ایٹ انٹرمیٹن فاسٹنگ میں ہمارے پاس سکسٹین آورز کی فاسٹنگ وینڈو آتی ہے اور ایٹ آورز کی ہمارے پاس آتی ہے ایٹنگ وینڈو اس میتھرڈ کو فالو کرنا کافی آسان ہوتا ہے آپ اپنی حساب سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں لیکن کومنلی ہم رات کو اپنا ڈینر لیتے ہیں آٹھ بجے اور اگلے دن ہم اپنا لنچ لے لیتے ہیں بارہ بجے تو اس طرح ہمارا جو سکسٹین آورز کا فاسٹنگ پیریڈ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے آپ اس کو اپنی حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لیکن ڈینر سے لے کے اگلے دن لنچ تک اس کو فالو کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اس دوران آپ کا جو سلیپ کا پیریڈ ہے وہ بھی آ جاتا ہے سو اب ہم بات کرتے ہیں اپنی ڈائیٹ پلین کے حوالے سے جو کہ ہم نے اپنی ایٹ آورز کی جو ایٹنگ وینڈو ہے اس کے اندر فالو کرنا ہے تو ہم دو میلز لیں گے اور ایک سنیک لیں گے اب جو میلز ہم لے رہے ہیں اس میں ہم کوشش کریں گے کہ کاربو ہائیڈریٹ کی مقدار کم ہو اور پروٹین کی مقدار زیادہ ہو پروٹین آپ نے کسی بھی صورت میں مس نہیں کرنا کیونکہ جو پروٹین ہے وہ آپ کی جو فیٹ برننگ کا پروسس ہے اس کو انکریز کر دیتا ہے اور جتنے بھی میلز آپ نے لینے ہیں اس سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک گلاس پانی پہلے پی لینے تو جو ڈائیٹ پلین بنایا ہے وہ ہماری ریگولر روٹین کے مطابق ہے اس میں کوئی سپیشل چیز نہیں ہے تو جو پہلی آپشن جس سے آپ اپنا میل یا فاسٹ سٹارٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ ایک روٹی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک سرونگ سالنگ کی لے سکتے ہیں اور ساتھ آپ سیلڈ لے سکتے ہیں دوسری آپشن ہمارے پاس آتی ہے آپ ایک کا پرائس لے سکتے ہیں ساتھ چکن لے سکتے ہیں ساتھ سیلڈ لے سکتے ہیں تیسری ہمارے پاس آپشن آرہی ہے کہ آپ ایک روٹی کے ساتھ ایک پیس چکن لے سکتے ہیں گریلڈ فارم میں لے لیں یا آپ باربیکیو فارم میں لے لیں ساتھ سیلڈ لے لیں تو اس طرح آپ نے جو اپنا فاسٹ ہے اس کو اوپن کرنا ہے یا اپنا جو ایٹنگ ونڈو ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ آتا ہے ہمارا سنیک جو سنیک ہے وہ آپ نے پانچ یا چھ بجے کے درمیان میں لینا ہے اور اس میں آپ فروٹ لے سکتے ہیں سیزنل کوئی بھی اس کے ساتھ آپ ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں یا پھر آپ ٹی لے سکتے ہیں یا کافی لے سکتے ہیں لیکن آپ نے اس میں کوشش کرنی ہے کہ آپ نے شوگر استعمال نہیں کرنے اب آپ نے جو ایٹنگ ونڈو کا جو آخری میل ہے جو کہ آپ نے ساتھ سے آٹھ بجے کے درمیان میں لینا ہے اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پروٹین کی مقدار زیادہ ہو کوشش کریں کہ آپ گریل چکن لے لیں یا پھر بیف لے لیں مٹن لے لیں یا پھر آپ ریگولر ایک روٹی لے لیں اس کے ساتھ سالن لے لیں سیلڈ لے لیں یا پھر بوائل رائس اور چکن لے لیں تو آپ نے اس طرح اپنا جو لاسٹ میل ہے دن کا وہ لے لینے اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو بوائل ایک ضرور انکلیوڈ کر لیں وہ بھی آپ کی جو فیٹ لاؤس کے اندر بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے تو یہ بیسک ہمارا ڈائیٹ پلین ہو جائے گا یہ میکسیمم آپ کی 1000 کیلوریز تک جائے گا اور آپ کو جو فاسٹنگ ونڈو ہے اس میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا آپ کی جو فیٹ لاؤس ہے اس کو کرنے میں سو اب ہم بات کرتے ہیں وہ کون سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنی 16 آورز کی جو فاسٹنگ ونڈو ہے اس میں لے سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے پانی اس کے بعد آپ آپ گرین ٹی لے سکتے ہیں بلیک کافی لے سکتے ہیں بلیک ٹی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ لیمن وارٹر لے سکتے ہیں کوکونٹ وارٹر لے سکتے ہیں لیکن آپ نے جتنی بھی چیزیں یہ لینی ہے اس میں شوگر ایڈ نہیں کرنی اور ملک بھی ایڈ نہیں کرنا اب یہ چیزیں آپ اس لیے لے سکتے ہیں کیونکہ جو ان کی کیلوریک ویلیو ہے وہ زیرو ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پانی پانی آپ نے کنٹینیسلی پیتے رہنا ہے اپنی جو فاسٹنگ وینڈو کے دوران کیونکہ اگر آپ پانی نہیں پییں گے تو فیٹ برننگ کے دوران کچھ ایسے کمپاؤنٹ ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی کڈنی کو ڈیمیج کر سکتے ہیں تو جو وارٹر ہے وہ ڈیٹاکسی فیکیشن کے اندر ہیلپ کرتا ہے تو وارٹر کو آپ نے بالکل بھی مست نہیں کرنا سو اب ہم بات کرتے ہیں وہ چیزیں جو کہ آپ نے اوائیڈ کرنی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے دوران تو اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے شوگر ڈینس فوڈز جتنی بھی چیزیں جن کے اندر شوگر کی مقدار زیادہ ہے وہ آپ نے نہیں لینی اس میں کولاز ہو گئے جیمز ہو گئے جوسیز ہو گئے ملک شکس وغیرہ ہو گئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو آوائیڈ کرنے اس کے ساتھ جتنے پروسس فوڈ ہیں جنگ فوڈ ہیں اور بیکری آئیٹمز ہیں جیسے کہ کیکس پیسٹریز وغیرہ ان کو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے کیونکہ جتنے بھی محنت آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے دوران کریں گے یہ چیزیں اس کو ضائع کر دیں گے اور آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو آپ نے کوشش کرنی ہے ان چیزوں کو آوائیڈ کریں اور ہیلڈی فوڈز کی انٹیک زیادہ کریں سو کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے وقت اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور یہ غلطیاں بالکل نہیں کرنی سب سے پہلی آپ کی نیند آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ساتھ سے آٹھ گھنٹے ضرور اپنی نیند رکھیں کیونکہ اگر آپ کا سلیپ سائیکل نارمل نہیں ہوگا تو آپ کا ویٹ کبھی بھی لوز نہیں ہوگا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے جسے آپ کو نیند نہیں آتی تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور وزٹ کریں اور اپنا جو سلیپ سائیکل ہے اس کو ریگولیٹ کروائیں کیونکہ جب تک آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی آپ کا ویٹ لوز نہیں ہونے والا سیکنڈلی آپ کی ایکسرسائز اگر آپ ایکسرسائز بھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے ساتھ فالو کریں گے تو آپ کو جو ایفیکٹس ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے وہ ڈبل ہو کر نظر آئیں گے اور آپ کا جو ویٹ ہے وہ بہت جلدی کم ہونا شروع ہو جائے گا اب آپ نے جو ایکسرسائز جو فالو کرنی ہے وہ کرنی ہے کارڈیو کارڈیو ہم اسے ایکسرسائز کو کہتے ہیں جس میں آپ کا جو ہارٹ ریٹ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ کو پسینہ آتا ہے تو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں واکنگ سے دس ہزار سے پندرہ ہزار سٹیپس کمز کم آہستہ آہستہ آپ جوگنگ پہ آئیں اور پھر رننگ سٹارٹ کر دیں یا اگر آپ جیم جاتے ہیں تو ویلنگ گوڈ اگر آپ سائیکلنگ کرتے ہیں تو مین مقصد ہمارے یہ ہے کہ ایکٹیوٹی ہم نے لازمی کرنی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو آٹھ گھنٹے کا ایٹنگ پیریٹ ہے اس دوران بہت زیادہ نہیں کھانا آپ اتنا نہیں کھا لینا کہ جو ہم فاسٹنگ کر رہے ہیں اس کے افیکٹ زیرو ہو جائیں تو کوشش کرنی ہے جو ڈائیٹ پلین میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو فالو کریں اور ایک لیمٹ میں رہ کر کھائیں لاسیز جو آئے گی وہ آئے گی آپ کا وارٹر انٹیک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آٹھ سے بارہ گلاس پانی ضرور لینا ہے سپیشلی جو آپ کی فاسٹنگ ونڈو ہے اس دوران کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فاسٹنگ پیریڈ میں کچھ ایسے کمپاؤنڈز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی کیڈنی کو ڈیمیج کر سکتے ہیں تو کیڈنی کی ڈیٹاکسیفیکیشن اور باڈی کی ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے پانی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اگر آپ پانی نہیں پییں گے تو پھر آپ کو انٹرمیٹن فاسٹنگ نقصان بھی دے سکتی ہے تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے اچھی طرح فالو کرنی ہے سو وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ انٹرمیٹن فاسٹنگ فالو نہ کریں وہ تمام مدرز جو کہ پریگننٹ ہیں یا اپنے بچوں کو بریس فیڈ کروا رہی ہیں تو وہ کوشش کریں کہ انٹرمیٹن فاسٹنگ کو فالو نہ کریں اس کے ساتھ جو لوگ انڈر ویٹ ہیں یا پھر کسی بھی قسم کے ایٹنگ ڈیس آرڈر یعنی کھانے کے مسئلے کا شکار ہے تو وہ بھی انٹرمیٹن فاسٹنگ فالو نہ کریں اس کے ساتھ جو لوگ جم کے اندر ہیوی ویٹ لفٹ کرتے ہیں تو وہ بھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ فالو نہ کریں کیونکہ ویٹ لفٹنگ کے دران آپ کو جو کیلوریز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ زیادہ ریکوائر ہوتی ہے تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں ہم کیلوریز کم لیتے ہیں تو آپ نے اگر ویٹ لفٹنگ کرنی ہے تو آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ فالو نہ کریں لیکن اگر آپ جم میں کارڈیو کرتے ہیں زیادہ ہیوی ویٹ لفٹنگ نہیں کرتے تو اس صورت میں آپ انٹرمیٹن فاسٹنگ سیفلی فالو کر سکتے ہیں انٹرمیٹن فاسٹنگ میڈی کے لیے آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے جب بھی آپ انٹرمیٹن فاسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کی جو اوورال پرفارمنس ہے باڈی کی وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے اس کے ساتھ آپ کی جو میمری ہے وہ بھی زیادہ شارپ ہو جاتی ہے اور آپ کارڈیو ویسکلر جو ڈیزیز ہیں ان سے بھی بچے رہتے ہیں یعنی جتنی بھی دل کے امراض ہیں اسی آپ کی پروٹیکشن رہتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر اور ہائی کلسٹرال کا پرابلم ہے تو وہ بھی کافی حد تک انٹرمیٹن فاسٹنگ سے کم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کی فیزیکل ہیلس بھی بہتر ہو جاتی ہے اگر آپ ڈائیبیٹیز اور مٹاپے کا شکار ہے وہ پرابلم بھی صحیح ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہے ٹیشو ڈیمیج اور انفلمیشن جو ہے آپ کی باڈی میں اس کا مسئلہ بھی بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے تو انٹرمیٹن فاسٹنگ ایک اوورال پیکیج ہے جو کہ آپ کی ہیلس کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے تو انٹرمیٹن فاسٹنگ ورک کیسے کرتی ہے اس کے بائیو کیمیکل ایسپیکٹس کیا ہیں اب جب بھی ہم کچھ چیز کھاتے ہیں تو جو ہماری انرجی ہے وہ سٹور ہوتی ہے ہمارے مسئلز کے اندر اور ہمارے لیور یعنی جگر کے اندر جب ہم کنٹینیسلی کھاتے رہتے ہیں تو ہمارے جو لیور اور مسئل کے اندر سٹور انرجی ہوتی ہے جسے ہم گلائیکوجن کہتے ہیں وہ فل ہونا شروع ہو جاتی ہے جب ہمارے پاس گلائیکوجن سٹورز فل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو انرجی ہے وہ ہمارے فیٹ سیلز جن کو ہم ایڈیپوز سیلز کہتے ہیں اس کے اندر انرجی سٹور ہونا شروع ہوتی ہے اور جیسے ہم اووریٹنگ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں یہ فیٹ سیلز ایکسپینڈ ہوتے رہتے ہیں اور ان کا نمبر بھی بڑھتا رہتا ہے تو اس طرح ہمارا جو ویٹ ہے وہ کنٹینیسلی بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے اب فاسٹنگ میں اس کا اُلٹ ہوتا ہے جب ہم فاسٹنگ شروع کرتے ہیں تو ہماری جو باڈی سٹورڈ گلوکوز ہوتا ہے جو کہ گلائیکوجن کی فارم میں ہمارے مسئلز اور ہمارے جگر کے اندر ہوتا ہے وہاں سے انیشلی انرجی لینا شروع کرتا ہے جب ہم کنٹینیسلی فاسٹنگ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب یہ گلائیکوجن سٹورڈ ختم ہو جاتے ہیں اس صورت میں جو ہماری باڈی ہے وہ فیٹ سیل سے انرجی لینا شروع کر جاتی ہے اس فیٹ کو ہم کہتے ہیں کیٹونز اور یہ جو پروسس ہوتا ہے جس میں جو باڈی فیٹ سے انرجی لینا شروع کرتی ہے اس کو کیٹوسس کہتے ہیں تو دراصل انٹرمیٹن فاسٹنگ میں ہماری باڈی کیٹوسس کے اندر چلی جاتی ہے یعنی فیٹس یعنی کے کیٹونز کو اپنا جو فیول سورس ہے وہ بنا لیتی ہے تو اس طرح جو ہمارا جو ویٹ ہے وہ ہمارا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بیسک میتھوڈالوجی ہے جس کے تھرہو انٹرمیٹن فاسٹنگ ورک کرتی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی انٹرمیٹن فاسٹنگ کے حوالے سے ویڈیو تو انٹرمیٹن فاسٹنگ میں ہر اس بندے کو ریکومنڈ کرتا ہوں جو کہ اپنا ویٹ لوس کرنا چاہتا ہے سٹارٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس میتھوڈ سے میں نے 30 کیجی ویٹ لوس کیا ہے مجھے اس کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے تو اگر آپ کو کوئی بھی ایسا پرابلم ہے یا کوئی کوئیسٹین ہے یا کیری ہے تو آپ میرے انسٹرگرام اکاؤنٹ یا پھر میرے فیس بک پیج پہ ریچ کر سکتے ہیں مجھے آپ کی سکرین کے اوپر میرے فیس بک پیج اور انسٹرگرام اکاؤنٹ کا لنک آ رہا ہوگا اور ڈسکرپشن میں بھی ان دونوں کا لنک موجود ہوگا تو اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹین ہو آپ فریلی میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اپنے فرینڈز اور فیملی تک ضرور شیئر کریں اور میرا چینل بھی سبسرائب کر دیں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ